گریٹین کی ایک عدالت نے امی ایسٹراجینکا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کو لے کر کامتی نے ایک بڑی بات بتا گی اس سے دنیا بھر میں اس کے خطرے کو لے کر بات کی جارہی ہے بھارت میں ویکسین کو لے کر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیسے اس ریپورٹ میں دیکھیں کورونا مہماری نے پوری دنیا کو گھٹنوں پر لا دیا تھا ایسٹراجینکا ویکسین کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ خون کے تھکے جمنے کی بات اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے بریٹش فارما کمپنی ایسٹراجینکا نے کورٹ میں خلاصہ کیا تھرومبوسائٹوپینیا سنڈروم کے ساتھ تھرومبوسیس ٹی ٹی ایس کی سمسیہ کووی شیلڈ ویکسین کا دللپ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتی ہے ویکسین سے ہارٹ اٹیک آنے کی بات ہو رہی ہے اس سے لوگوں کی چندہ بڑھی ہے بھارت میں ایسٹراجینکا ویکسین کو کووی شیلڈ کے نام سے لگایا گیا تھا ڈاکٹرز کی بات مانے تو ان کا کہنا ہے جو ٹی اے سس کی بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کون کے تھپکے بن رہے ہیں یا بہت ساری سڈن ڈیٹس کی بات کی جا رہی ہے ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی بھی مریض کسی گمبیر بیماری سے گرسیت ہوتا ہے اور اس کے بات جو ہے اس کی باڈی میں سے ریاکشن ہوتے ہیں تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ویسین لی جاتی ہے تو اگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ چار ہفتے کے بیتر بیتر ہو جاتا ہے ویکسین نے اس سمیں سیویارٹی بیماری کی گمبیرتہ سے پروٹیکشن دی تھی ہاسپٹلائیجیشن سے پروٹیکشن دی تھی اور اگر اس کو ایمیجنسی اپروول ملا تھا اس سے پہلے اس کی ایفکیسی اس کی سیفٹی ٹرائیلز دیکھے گئے تھے تو اووروال ویکسین پوری طرح سے افکیشیس تھی ویکسین سیف تھی اور اگر ہم بینیفٹس اور سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو بہت ہی منیمال سائیڈ ایفیکٹ اور آئی سی ایم آر نے بھی جو سٹیڈی گی تھی اس میں پایا گیا تھا کہ ویکسین پوری طرح سے سیف رہی تھی جن کو کووڈ ہوا تھا گمبھی روپ سے ان لوگوں میں کافی پروبلم رہی لونگ ٹرم کووڈ رہا لونگ کووڈ رہا تو بہت زیادہ ضروری ہے تو یہاں پر پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویکسین جتنے بھی لوگوں پر لگی ہے وہ پوری طرح سے سیف رہی ہے حالانکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس سے خبرانے کی ضرورت نہیں ہے سائیڈ ایفیکٹ دوسری دواؤں میں بھی ہو سکتے ہیں ویگیا نک لگاتار ریسارچ کر رہے ہیں بھارت کی بات کریں تو بھارت میں جو ہے ابھی ایسی کوئی بات نہیں اٹھی ہے اور ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ اب تک جو ویکسینز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیف رہی ہیں اور لوگوں کو پانک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جیتے جی انسان کے وجود کی لڑائی تو وہ لڑتا ہی ہے لیکن الور سے خبر سامنے آئی ہے جہاں پر ایک پریوار نگر نگم کے چکر محض اسی لئے کاٹ رہا ہے کیونکہ وہ مرطق صدسے کی مرطیوں کا ثبوت نہیں دے پا رہا اور پریوار ایسا نہیں کر پا رہا ہے تو ظاہر ہے نگر نگم بھی مرطیو پرمان پتو جاری کرنے سے انکار کر رہا ہے دیکھئے ریپورٹ زندگی کا انت مطلب موت لیکن الور نگر نگم اگر ستیابن نہ ہو تو موت کو بھی فرضی موت بتا سکتا ہے دراصل نگر نگم کے رجسٹار راکی شرما پر وار تیرہ کی بارشد نے گمبیر آروپ لگائے ہیں ان آروپوں پر بھی بات کریں گے لیکن زرہ بارشد گھنشان سونی کے اس بیان کو سننیے وار نمبر تیرہ کا معاملہ ہے اور اسنگ کی میں اس بچے راہول کے پتہ جی ابھی ایک حر ہوئے پتیس کا تاریخ ہو اور پتیس سے چھبیس اور ستہ اس کو تیا کرنے کے بعد مہا پر کوئی کرمچاری نہیں تھا اور راکی شرما کو خوبت جترہ پتا ہے کہ تیس کی سمچانگارت میں کوئی کرمچاری نہیں ہے اور پھر بھی ان سے پتیسے پانچ دنوں سے چکر کار رہا ہے اور راکی شرما تھی کہہ رہا ہے کہ فرضی موت آئی ہے سنا اپنے پچیس اپریل کو وار تیرہ کی رہنے والے پہلات کی گمبیر بیماری کے بعد موت ہو گئی ان کی موت کے بعد سے پریبار مدیتیو پرمان پتر کے لیے نگر نگم کے چکر کار رہا ہے راکی شرما کا صاف کہنا ہے کہ ان کے پاس جب تک ان کی موت کے سبوت نہیں ہوں گے وہ مدیتیو پرمان پتر جاری نہیں کر پائیں گے بہت پھرجی نہیں ہے اس کا ستیابن نہیں ہے یا تو ہمارا کوئی کرمچاری شمشان گھاٹ پہ ہوتا تو اس کی ریپورٹ کے آدھار پر ہم جاری کرتے ہیں یا ہمارے سمبندی وار جمادار یا انسپیکٹر کی ریپورٹ پہ جاری کرتے ہیں جانچ کے بعد جاری کر دیا جائے نیم کے پتابک مرتیو پرمان پتر یا تو شمشان گھاٹ میں موجود کرمچاری کی ریپورٹ کے آدھار پر جاری ہوتا ہے یا پھر وار جمادار اور انسپیکٹر کی ریپورٹ پر جاری کیا جاتا ہے لیکن پہلات کے انتیم سلسکار کے وقت نگر نگم کا کوئی کرمچاری وہاں موجود نہیں تھا وارٹہرے میں رہنے والے پہلات کی مرتیو کو کئی دن بیچ چکے ہیں پریوار کے لوگ پرمان پتر کے لیے نگر نگم کے چکر لگا رہے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ نگر نگم کے کرمچاریوں نے لاپروہی جیوٹی کرنے میں کی لیکن کھامی آزا پریوار کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو پچھلے کئی دن سے مرتیو برمان پتر کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں الورسی نیوز ایٹین راجستان کے لیے راجندر پرساز شرما کی ریپورٹ اور چلیے اب رو کرتے ہیں آج کی دس بڑی خبروں کیوں